بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی صورت جس کو پڑھنے کی ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بڑی فضیلت بیان کی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک بہت ہی آسان سی صورت اور اس کو پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں جو کہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس صورت کو پڑھنے کی فضیلت تو پیارے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ایک بھی سیکنڈ کی ویڈیو کو مش نہ کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو حاصل ہو سکے وہ صورت کونسی ہے جس کو پڑھنے کی حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت پیان کی اور وہ بہت ہی آسان سی صورت ہے وہ صورت ہم سب مسلمان بھائیوں کو بچوں کو یاد ہوتی ہے اور انشاءاللہ تعالی آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ روزانہ اس پر عمل کرنے کا معمول بنا لوگے انشاءاللہ تعالی حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تباب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تجھ پر واجب ہو گئی اس کے علاوہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ اخلاص کو نماز فجر کے بعد دس مرتبہ پڑھا تو اس دن میں اس شخص سے کوئی گناہ نہیں ہوگا اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے تاجدار مدینہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کو سونے سے پہلے ایک تہائی قرآن پاک پڑھنے کے برابر سواب لے کر سویا کرو تب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ رات کو سونے سے پہلے ایک تہائی قرآن پاک پڑھنے کے برابر سواب کیسے لے کر سو سکتے ہیں تب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جس کو پڑھنے کا سواب ایک تہائی قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے تب لوگوں نے آپ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا جی ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو سونے کے لیے بستر پر جایا کرو تب آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سویا کرو اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کا سواب ایک تہائی قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہوگا آپ لوگوں کو سورہ اخلاص پوری پڑھنا ہوگی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا سواب ایک تہائی قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے سبحان اللہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھا گویا اس شخص نے ایک تہائی قرآن پڑھا اور جس شخص نے سورہ اخلاص کو دو مرتبہ پڑھا گویا اس نے دو تہائی قرآن پڑھا اور جس نے سورہ اخلاص کو تین مرتبہ پڑھا گویا اس نے پورا قرآن پڑھا اور جس شخص نے گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے لیے جنت میں سرخ یاکوت کا ایک گھر بنائے گا سبحان اللہ تو اگر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ قصرت سے سورہ اخلاص کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے اس لیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ آج ہی سے سورہ اخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا معمول بنا لیں ہمارے پاس جب بھی وقت ہوا کرے جب بھی وقت ملا کرے جب بھی ہمیں لگے کہ فارغ بیٹھے ہیں سورہ اخلاص کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اس کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے قناہوں کی توبہ کریں تو سب سے پہلے توبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد ہم لوگ قصرت سے سورہ اخلاص کو پڑھا کریں کیونکہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے وقت کو ضائع کیے بغیر قصرت سے سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کریں اس کے ساتھ ساتھ اتنی پیاری پیاری حدیثوں کو اتنے پیارے پیارے بیان کو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس باکس میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قلام پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کیا رب العالمین